نالج مینجمنٹ کی جو پروسیسز ہیں جس کا سائیکل ہے اس کی ایویلویشن یا اسیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے اسیسمنٹ یا ایویلویشن کے لیے ایک میتھرڈ یوز ہوتا ہے جس کو ہم ہاؤس آف کوالیٹی میتھرڈ کہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیا میتھرڈ ہے ایٹ واس ڈیویلپٹ ٹو شو دا کنیکشنز بیٹوین ٹرو کوالیٹی کوالیٹی کریکٹریسٹکس اور پروسس کریکٹریسٹکس اب یہ تین ڈیفرنٹ کانسیپٹس ہیں جن کو ایک جگہ پہ جوڑا جاتا ہے یہ فش بون ڈائیگرام یہ مشلی کی شکل کی ایک ڈائیگرام ہوتی ہے اس میں یہ کام کیا جاتا ہے اوپر ہیڈ میں جو ہے وہ ٹرو کوالیٹی رکھی جاتی ہے اور اس کی جو بونز ایسے ایسے جاری ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ پروسس اور اور کوالیٹی کے کریکٹریسٹکس رکھے جاتے ہیں ہاؤزر اور کلاوزنگ دو آثر تھے جنہوں نے ایک میٹرک بنایا ایک میٹرک کی شکل کا جو چیہا ہے بhmenی Patients – How Customer Needs are Link to Business Proces and Internal Decisions of an Organization. This Technique is also referred to as, Quality Function Deployment QFD." As it links the need of the Customer with Marketing, Design Development, Engineering, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارے کمپوننٹس کو ایک ہاؤس آف کوالٹی میٹرکس کا ایک جو گرافیکل شیپ ہے اس میں کیسے جوڑا گیا اس میں اب دیکھئے کہ سب سے اوپر جو ہے وہ ریلیشنشپ کو شو کیا گیا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ آوٹکمز ہیں یہ کسٹومر کی ڈیزائرز ہیں یا کسٹومر کی نیڈز ہیں اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ تین چار حصے ہیں جیسے یہاں پہ میٹرکس ہیں اور پھر ڈیفرنٹ جو کمپوننٹس ہیں ان کے درمیان کورلیشنز ہیں اور نیچے جو ہے وہ ہمیں کئی طرح کی ویلیوز یا ریزلٹس نظر آ رہے ہیں جیسے بینچ مارک ویلیوز ہیں گولز اینڈ ویلیوز ہیں رینگڈ ایشوز ہیں ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں اور ہمیں رائٹ سائٹ پہ کچھ فنکشنز نظر آ رہے ہیں جیسے ورک گروپ پروفارمس ہے ایمپورٹنس آف ایشوز بینگ میئرڈ ہے اور ورک گروپس نالج ریلیٹڈ گولز ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کے تو ہمارے جو آؤٹکمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ کسٹومر کی ڈیزائرڈ آؤٹکمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان سارے ریلیشنشپس کو دیکھتے ہوئے کسٹومر کی نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو کی ایلیمنٹس ہیں ہاؤس آف قوالٹی میں وہ ایک ہے ڈیزائرڈ آؤٹکمز دوسرا ہے پریورٹیز اٹیج ٹو دیز آؤٹکمز اور تیسرا ہے اپراپریٹ میٹرکس فار ایچ آؤٹکم کہ آؤٹکم کی لسٹ بنیں گی اس کے بعد پریورٹیز کیا کیا اٹیج کرنی ہے کوئی ویلیو سسٹم اٹیج کرنے ہیں کچھ اور اٹیج کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر ہر ایک آؤٹکم کو میئر کرنے کے لیے ایک میٹرک جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ میئر ہوگا ایک ہاؤس آف قوالٹی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے فوکس ایریاز کون سے ہیں یعنی کن باتوں پر یہ فوکس کرتا ہے ہاؤس آف قوالٹی اس میں سب سے پہلے ہے میکسیمائزنگ کسٹومر سیٹیسفیکشن تو سب سے پہلے جو فوکس ہے اس میئرمنٹ کے میتھڈ کا وہ ہے کسٹومر سیٹیسفیکشن کو میکسیمائز کرنا اس کے بعد دوسرا ہے دیلیورنگ ویلیو بائی سیکنگ آؤٹ بوت سپوکن اور انسپوکن نیڈز ٹرانسلیٹنگ دیز انٹو ڈیزائن ٹارگیٹس اور کمیونیکیٹنگ دیس تھرور آؤٹ دا آرگنیزیشن کہ جو ویلیوز ہیں کسی بھی کام کی کسی بھی آرگنیزیشن کی ان کو ڈیلیور کرنا اور ان کو اس پراسس کا حصہ بنانا اس کے لئے ہاؤس آف قوالٹی اسمال ہوتا ہے اور تیسرا جس کا فوکس ایریا ہے وہ ہے کسٹومر سکین پرارٹائز اور دے ریکارمنٹس کہ کسٹومر کا جو فیڈبیک ہے وہ لینا کسٹومر سے پوچھنا اور کسٹومر کو موقع دینا کہ وہ ہمارے کام میں امپورومنٹس کرے کہ ہم ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹس لینے کے لیے باقی کمپنیز کے نسبت آگے بڑھنے کے لیے ہم کسٹومر سے فیڈبیک لیتے ہیں اور کسٹومر ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم اپنے کام میں امپورومنٹس لے کے آتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ہم ڈیزارڈ آؤٹکم کو اسیس کیسے کرتے ہیں اس میتھڈ میں اس میں ہاؤس اف کالیٹی کے میتھڈ میں ڈیزارڈ آؤٹکمز نیڈ ٹو بی سپیسیفک این اف کہ سپیسیفک ہونی چاہیے کنکریٹ ڈیٹیلڈ کہ کسی بھی جو ڈیزار یا نیڈ ہے اس کو ایک اس کو میئرابل فارم میں لے کے آنا ہے کہ وہ کنکریٹ ہو وہ ڈیٹیلڈ ہو اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہوں اور وہ میئرابل فارم میں ہو اگر وہ میئرابل فارم میں نہیں ہوگی تو ہم پرفارمس کسی بھی کام کی نہیں دیکھ سکیں گے اس میں ایکزیمپل کیا ہے اڈیزارڈ آؤٹکم اف بیٹر کلیبریشن اس ڈیفیکل ٹو اسیس کہ اگر ہم بیٹر کلیبریشن کی بات کریں گے تو صرف یہ کہہ دینے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کو ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے یا کیسے اسے میئر کریں گے اس کی نسبت اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں اور تفصیل کچھ اس طرح سے ہو امپروف نالج شیرنگ ٹو ای لیول او ویر اٹ لیسٹ کہ اگلے تین سالوں میں اگر ٹو ای پرسنٹ جو ہے ایمپلائیز جو ہیں وہ اس نالج سے فائدہ اٹھائیں کہ جو ان کے پیئرز کے پاس ہے اگلے تین سالوں میں یہ گول اگر ہم اچیف کر لیں تو پھر اس کو ہم ایک میئربل فارم میں ایک ڈیزائرڈ گول کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ایک ایک اس میں اگزیمپلز ہیں کہ ڈیزائرڈ آوٹکمز کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جیسے انکریز نمبر آف کمیونٹیز آف پریکٹس بائی تھری کہ پہلے اگر دس ہیں تو تین اس میں اور بڑھ جائیں ایک سال میں یا دو سال میں کسی خاص سٹم جو ہے وہ ٹائم پیریڈ میں اس کے بعد مثال ہے جی ڈیکریز نمبر آف کسٹمر کمپلینٹس بائی فیفٹی پرسنٹ اس وقت ایک مہینے میں جو کسٹمر کی کمپلینٹس آتی ہیں فرض کریں پچاس آتی ہیں تو اگلے ایک سال کے اندر اندر ہم یہ گول ایچیف کریں کہ وہ پچاس سے کم ہوکے پچیس رہ جائیں اس میں فیفٹی پرسنٹ ڈیکریز آ جائے اسی طرح سے ڈیکریز نمبر آف انسالڈ پرابلمز بائی سکسٹی پرسنٹ کہ ہم ایک پرسنٹیج تیہ کریں کہ اس پرسنٹیج کی مطابق جو ہے وہ ایسی پرابلمز جو سالب نہیں ہوتی تھی وہ پھر سالب ہونا شروع ہو جائیں اور وہ پرابلمز جو ان کی تعداد کم ہو جائے اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کہ ڈیکریز در ٹائم ٹو مارکیٹ فار نیولی ڈیولپ پرڈکٹس اور سرفسز بائی پورٹی پرسنٹ کہ پہلے جب ہم ایک نئی سروس یا پرڈکٹ شروع کرتے تھے اس کو مارکیٹ میں لاتے لاتے فرض کریں چھے مہینے لگتے تھے تو اب فورٹی پرسنٹ ٹائم میں ریڈکشن ہو جائے تو یہ جو انکریز اور ڈیکریز ہے اس میں اگر آپ پرسنٹیج تیع کریں گے اور سرٹن ٹائم پیریٹ کے اندر وہ پرسنٹیج اگر اچیف ہوگی تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیزائرڈ جو گول ہے یا ڈیزائرڈ آؤٹکم جو ہے اس کو ہم نے مییربل فارم میں بنا لیا اب اس کو ہم آسانی سے مییر کر سکتے ہیں اور یہ جو پرفارمنس انڈیکیٹر ہے یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہمارا نالج منیجمنٹ کا جو کام ہے وہ کس حد تک سکسیسولی ہو رہا ہے